ہیلو ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئے ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے زندگیوں میں تو بہت دنوں سے ایک کام پینڈنگ پڑا تھا اور وہ تھا میری جولری سیٹنگ کا یہ میری ڈریسنگ کی جو ہے وہ اوپر والی ڈراؤ ہے یہاں پہ یہ جولری کا سارا رکھنے کی چیزیں لیکن یہ نا بہت جیسے یہ نا اس میں یہاں پہ ایسے مٹی سی جم جاتی ہے اور پھر اس کو ساف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے سو جولری جو ہے وہ آب exempl milliseconds رکھیں گے یہاں پہ جولری ہے اندر ایک اور ڈراؤ ہے وہ اس میں ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور کچھ جولری جو ہے وہ ادھر بھی رکھی بھی ہے اس والی کبارڈ میں تو ان ساروں جو کچھ جیسے کو ایک جگہ رکھنے ہے اور کچھ جولری جو ہے وہ اس میں بھی ہے کچھ اس میں بھی ہے اور کچھ جو ہے وہ کہاں ہیں ہاں یہیں کہیں دو تین باکس میں رکھیں تو سائے جولری ایک جگہ رکھتے ہیں کچھ میں آپ کو اپنی فیوریٹ پیسز دکھاؤں گی اور پھر دیکھیں گے کس طرح ہم ان کو کمپائل کرتے ہیں سو لیٹس سارت دے ویڈیو 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 این تک دیکھنا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں اور لیٹس سارت دے ویڈیو یہ سیکنڈ ڈراؤ جس کے اندر جولری ہے یہ میرا سٹوڈیو ڈائپ کچھ ہے جو بہت پھیلا ہوئے تو اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کی ڈراؤ میں پڑی ہے میری بہت ساری جولری اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پہ کچھ باکس ہیں اس کے اندر جولری ہے اور اس کے پیچھے ایک باکس ہے اس میں بھی جولری ہے سو ان ساری چیزوں کو رکھنا ہے ایک جگہ اور میں نے کیا سوچا ہے کہ یہ والا کمپارٹمنٹ کیونکہ میرا خالی ہے اور اوپر میں نے بیکس وغیرہ رکھے ہیں تو اس کمپارٹمنٹ میں میں ساری جولری جو رکھنے جا رہی ہوں مجھے پتہ ہے اب یہ بہت زیادہ پھیلا پڑا ہے کیونکہ اس میں یہ کچھ بھی نہیں ہے ایسے اہمین دوتی چیزیں پڑی ہیں سو اس کو کلین کریں گے پورا اور یہاں پہ ساری جولری آرینج کریں گے اور کچھ جولری جو ایوری دے پہننے کی ہوتی ہے اس کو ہم وہیں پہ مین اس میں رکھیں گے سو لیٹس سٹارٹ اچھا جی تو میں نے ابھی کیا کیا ہے کہ جتنی لکرلی میرے پاس جولری تھی مطلب جتنی بھی آگے آگے پڑی تھی مطلب جو ادھر ادھر کمپارٹمنٹ میں تھی جو میں نے آپ کو دکھائی وہ سب میں نے ادھر کلیکٹ کر لی ہے ایک یہ باکس ہے ایک یہ باکس ہے یہ چھوٹی چھوٹی دو باکسز ہیں اور کچھ شاپرز میں ہیں اور یہ والی جو ہیں اس میں جو ہیں ادھر جو ہیں زارتر وہ چھوٹی چھوٹی جولری ہے روز کے پہننے والی تو وہ ادھر ایک کچھ رنگز وغیرہ ہیں اور ادھر کچھ بینگلز ہیں تو اب کرنا کیا ہے اب کرنا یہ ہے کہ ان سب کو جو ہے وہ سب سے پہرے تو باکسز ریسائیڈ کرنا ہے ایک میں سوچ رہی ہوں چھوٹی جولری الگ رکھوں شادیوں وغیرہ میں پہننے والی وہ ہم الگ رکھیں اور جو فرینڈی ہوتی ہے جھمکے شمکے ہوتے ہیں ان کو ہم الگ رکھیں تو ان سب کو ہم رکھیں گے کہاں پہ ان سب کو رکھیں گے اس والے کمپارٹمنٹ میں سو یہ میں نے پورا ساف کر لیا ہے وہاں پہ میں نے رکھے ہیں اپنے کچھ سنگلاسز دو ہیں اور ایک وہ کانٹیک لینس کا ہے پیچھے جو یہ باکس ہے اس میں میں نے جو ہے وہ ساری جتنے بھی ہینڈ واج تھی میرے پاس پہلے کی وہ ادھر رکھیں باقی ادھر بھی کچھ پڑی ہیں وہ بھی میں اسی میں ڈالوں گے واپس سے سو اس کو میں نے کلین کر لیا ہے یہاں پہ اس آئی چیزے کمپائل کر کے رکھتی ہے سو لیٹس دو ایٹ میں نے آپ کو اپنا فیوریٹ پیس دکھاتا ہوں ویسے تو میں نے جولری پرسن اور جس بھی ٹائپ کیوں مجھے بہت پسنے تھے چھوٹی بڑی لیکن یہ مجھے یاد ہے یہ میں نے ایک آج سے کوئی آٹھ نو سال پہلے لیے تھے اور یہ فرس ٹائم میں نے کوئی بڑے مدلپ اس ٹائپ کے جم کے لیے تھے جو مجھے بہت پسنے تھے ابھی تک بلکل ٹھیک ہے یہ میں نے کیجئے مارکٹ سے لیے تھے کوئی اس کا کلر خراب نہیں ہوا ہے کوئی اس کا کوئی نگ بغیرہ کچھ نہیں نکلا ہے ابھی تک بلکل ٹھیک ہے تو یہ میرے ون آف تا فیوریٹ ہیں ابھی آگے میں آپ کو بہت سارے اپنے اور فیوریٹس دکھاؤں گی تو ایک یہ ہے اس کو رکھتے ہیں اچھے سے اور ہمیشہ جو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی سلور یہ جتنی بھی سلور کی جولری ہے یہ ہو گیا ایک یہ ہے یہ والا جتنی بھی سلور کی جولری ہے وہ آپ نے الگ ایک اس طرح کے بیگ میں رکھنی ہے شاپر میں اور جو گولڈن جول بھی ہے وہ الگ رکھتی ہیں اور جو کلر فول ہیں وہ الگ رکھتی ہیں ورنہ اگر آپ گولڈن سلور مکس کریں گے تو پھر وہ جو ہے آپس میں جو ان کے کبھی کلرز بھی خراب ہو جاتے ہیں یہ جو ہے یہ ایک اور میرا بڑا فیوریٹ پیس ہے یہ میں نے کسی کی شادی پی لیا تھا آدھ سے کوئی پانچ چھ سال پہلے اور یہ کمر بند ہے لیکن میں اس کو ایزا نیکلس بھی ہم اس کو یوز کرتے ہوں اور یہ اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے پہن کے بہت اچھا رکھتا ہے تو اس کے لئے مجھے کوئی رکھنے کے لئے کوئی چیز نہیں مل رہی تھی تو پھر میں نے ایک باکس نکالا تو میں نے پھر اس کو باکس میں رکھا کیونکہ اگر میں اس کو کسی زپ لوگ بیگ وغیرہ میں رکھتی تو تیڑا میڑا ہو کے نا یہ اس کے نگ بغیرہ نکلنے کا وہ ہوتا ہے میں نے بہت مہنگا لیا تھا اور بہت فیورٹ ہے میرا بہت زیادہ انہدر فیورٹ اگر ہم شادی جولری کی بات کریں تو یہ ٹیکا اور یہ والے شاید میں نے آپ کو پہلے اپنی جولری کلیکشن میں یہ دکھائے ہیں یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ بھی میں نے بہت مہنگے لیا تھا اس لئے میں نے ان کو بہت سمال کے رکھا ہے یہ صرف تب یوز ہوتے ہیں جب کسی فیملی میمبر کی شادی ہوتی ہے کیونکہ یہ شادیوں میں اچھے لگتے ہیں اس کو بھی ٹیکے کو میں الگ رکھوں گی زپلوک بیگ میں اور جھمکوں کو میں الگ کسی زپلوک بیگ میں رکھوں گی تاکہ ان دونوں کو اگر میں ساتھ رکھوں گی تو پھر اس کی جھمکے میں دیکھ رہے ہیں ہم نیچے چھوٹے چھوٹے سے پرلز وغیرہ لگے تو وہ اگر رفلی طریقے سے آپ رکھیں گے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں نیچے سے نکل جاتے ہیں ایک بھی اگر ٹوٹ جائے گا تو پھر وہ اچھے نہیں لگیں گے اور ان کا کلر بھی خراب ہو جائے گا یہ پرانے پانچ سال تو ہو گئے لیکن ابھی تک یہ ایسے ہیں یہ ایک اور پیس ہے یہ بریسلیٹ ہے اور یہ اس کے ایرنگس ہیں ملپ ٹاپس ہیں چھوٹے اور یہ بہت ڈیسنٹ لگتا ہے پہنے بھی میری اممہ کا ہے جو کیا میرا ہو چکا ہے اس کا بھی پورا سائٹ ہے اس کو بھی باکس میں رکھوں گا کیونکہ یہ پہلے بھی باکس میں ہی رکھا ہوا تھا یہ کافی دنوں سے باہر پڑا ہوئے تو آج فائنلی مجھے موقع مل گیا ہے کہ میں اس کے باکس میں ڈال دوں اس کے اندر جو ہے اور بھی تھوڑے چینز وغیرہ پڑی ہیں اور یہ اس کا پورا نیک پیس ہے نیک پیس میں نے ابھی تک نہیں پہنا ہے کیونکہ یہ مجھے تھوڑا سا ہیوی لگتا ہے اس کا بریسلیٹ میں نے پہنا ہے اور اس کی ایرنگ شاید میں نے پہنی ہے ایک دفعہ تو یہ میرا بہت فیوریٹ اس کو بھی میں اسی کے باکس میں ڈال کے واپس باکس اس میں الگ رکھوں گی اور یہ والی جولری آجا تو میں نے کیا کیا ہے کہ اس والے باکس میں جتی بھی شادی ٹائپ جولری ہے نا مطلب جو بھی ہم شادیوں میں جب بھی جانا ہوتے تب جو جولری ایوز کرتے ہیں وہ ساری میں نے اس باکس میں رکھی ہے اور اب اس باکس کو میں کر رہی ہوں بند کیونکہ جو ہے اب ہمیں باکی کی چیزیں سمیٹنا ہے تو یہ باکس ہو گیا ہے اور اب کریں گے اس والے کو آجا تو اس والے باکس میں جو ہے وہ ساری چوڑیاں ہیں اور اس والے کو اور اس والے کو ان کے ان دونوں کا کام ہو گیا ہے تو ان کو اب کریں گے شفٹ وہاں پہ سو let's do this اس کو رکھیں گے ادھر کیونکہ چوڑیاں میں اتنی پہنتی بھی نہیں ہوں تو اس کو میں سب سے کورنر پہ رکھوں گی اور یہ ایک شو باکس ہے جس کے اندر ساری چوڑیاں چوڑیاں ہیں اور ایسا ایک اور باکس چوڑیوں کا تو وہ میں بھی نہیں رکھ رہی یہی والا رکھیں گے اور نیکسٹ والا باکس اپنا لے کر آتے ہیں جس میں ہم نے رکھی ہیں ساری اس والے باکس میں جو شادی کی ہم نے ساری جولی رکھی ہیں اس کو بھی وہ وہاں پہ رکھیں گے اس کو بھی میں پیچھے کر کے رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ والا باکس کبھی کبھی ہی نکلتا ہے اتنی شادیاں ہوتی نہیں ہے تجانہ نہیں ہوتا سو اس باکس کو بھی رکھیں گے پیچھے ایک زپ لک بیک ہے اس میں میں نے تھوڑی سنے ٹرینڈی جو ٹائپ کے نیک پیس ہوتے ہیں وہ رکھے میں ہیں تھوڑے سے جو ہے وہ چینس والی ڈبل ٹرپل والی جو چینس ہوتی ہیں اور تھوڑے سے بڑے والے جو ہوتے ہیں اس ٹائپ کے یہ پارٹی ویر میں بہت اچھے لگتے ہیں کوئی انگیجمنٹ کوئی فنکشن پلین ڈریس پر بہت اچھے لگتے ہیں یہ میں نے سائمہ مال سے لیا تھا اور تب یہ سوڑا سستہ مل گیا تھا اب بہت مہنگا ہو گیا ہے تو یہ ہے اس میں یہ میں نے اس کو مجھے کوئی باکس نہیں مل رہا ورنہ میں باکس میں رکھتی کیونکہ زپ لک بیگ میں یہ بار بار جو ہوتے جاتے ہیں سارے دو اور تین چین لیئرز والے ہوتے ہیں وہ سارے اس کے اندر ہیں وہ میں دکھانیتی ہوں کہ ابھی سب ہوتے پڑے ہیں اس میں جتنے بھی نیک پیس ہیں میرے بڑے چنکی اور کیا کہتے ہیں تھوڑے سے بڑے والے تو وہ سارے اس کے اندر میں رکھ رہی ہوں اور اس کے اندر رکھے اس کو میں کسی باکس میں رکھے پھر رکھوں گی اپنے اس جگہ پہ جہاں پہ ہم جو ہے وہ رکھ رہے ہیں جولری اور ایک سلور کا پیس ہے یہ بھی مجھے بہت پسند ہے سلور جولری بجائے جو ہے وہ گولڈن والی کے تو یہ ہے ایک پیس اور اس کے جو ایرنگز بھی ہیں میں اگر مجھے دکھے تو میں دکھاؤں گی یہ اندر مائی فیورٹ لوکٹ یہ والا تو بہت ہی مزے کا ہے مزے کا مطلب بہت اچھا لگتا ہے سو ان سب چیزوں کو جو ہے واپس جو بلوک بیکس میں ڈال کے جو ہے ان کی جگہوں پہ رکھیں گے ان کی ٹھکانوں پہ رکھیں گے اگر ان تمام چیزوں میں میں اپنے اب سب سے فیورٹ کی بات کروں تو وہ آویسٹی جھمکے ہیں میں جھمکے مجھے کوئی اتنے زیادہ پسند ہیں خاص کر یہ والا پیس اور یہ جو دوسرے میرے پاس جو افغانی جھمکے ہیں یہ والے یہ مجھے اتنے زیادہ پسند ہیں مجھے بتایا شروع شروع میں جب یہ چلے تھے تو بہت زیادہ مہنگے مل رہے تھے آن لائن لیکن کسی طرح بھی یہ عمال ہے مجھے آمی کیا کریوں میں یہ تھوڑی شیئی جھولری رکھی ہے یہ پورا اس کا شوپر ہے اس کے اوپر میں نے یہ والے رکھے ہیں کہاں گیا ایک اور اس کا یہ رہا یہ یہاں رکھ دیئے ہیں اس کی رنگ بھی ہے یہ رہی اس کو یہاں رکھتے ہیں پھر اس کی ایک اور لیئر پلاسٹک کی اس کو ایسٹک کریں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ رکھیں گے تاکہ کوئی بھی جھولری جو ہے وہ ایک تو مکس نہ ہو اور جو ہے وہ کالی نہ ہو تو یہ ایک اور ہے یہ اس کو یہاں سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں ایک اور لیئر اس کی اور اب کیونکہ میرا جو یہ باکس ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے تو میرے حال سے اس سے اوپر میں جولری رکھوں گی تو پھر اس کا کیپ نہیں لگے گا تو میں ایک کام کرتی ہوں میں ایک یہ بریسلیٹ رکھ دیتی ہوں اس کے اوپر تاکہ یہ تھوڑا سا اچھے سے وہ ہو جائے تو یہ ہو گیا اب اس کے اوپر جو ہے وہ کور لگا دیں گے اس کا کور کہاں ہے میں ابھی دھونکے لگاتی ہوں اچھا جی ایک باکس میں جو ہے ہم نے ساری رکھی ہے گولڈن کلر کی جولری جو میں نے آپ کو دکھائی جم کے وغیرہ وہ سب کچھ اور یہ یہاں پہ تھوڑے سے اوپر وہ ہیں ہوپس ہیں اس کے علاوہ اس باکس میں ہم رکھ رہے ہیں سوری ادھر گولڈن رکھئے تو ادھر رکھ رہے ہیں سلور یہ ہیں اس میں اور اس میں یہ ہیں یہ بھی میرے بہت زیادہ فیوریٹ ہیں اور یہ بیسے بھی بہت زیادہ چلتے ہیں بہت زیادہ سلیبیٹیز یہ پہنتے ہیں سو یہ رکھ رہے ہیں علاوہ میں سلور کی اور ایک دو جولری ڈھونتی ہوں یہاں پہ جسے ہم رکھیں گے اس کے اندر السلام علیکم جوڑے اس ڈے ٹو جی ہاں کل جو ہے میں رات دو بچے تک کوئی یہ سمیٹ رہی تھی اور پھر دو بچ گئے رات کے اس لیے میں نے بند کر دیا میں نے کہا بھائی آپ کو صبح کریں گے جو بھی کرنا ہے سو رات میں میں نے یہ سب اتنی چیزیں رکھ دیتی یہ رکھ دیا تھا یہ والی باسکٹ رکھ دی تھی اس میں تھوڑے سکیچرز وغیرہ ہیں یہ سب رکھ دیا تھا یہ دونوں چیزیں اوپر یہ سب رکھ دیا تھا ابھی کچھ چیزیں رہتی ہیں تو ان کو کریں گے ابھی سوٹ آؤٹ ہاں جی تو یہ رہتا ہے یہ سارا بھی یہاں پہ رہتا ہے اس کو کہیں پہ سیٹل کرنا ہے اس کو کریں گے یہاں پہ میں سوچو ہوں وہ رکھو والی جولری جو کہ ہم چھوٹے چھوٹے جولری ہوتی ہے چینز وغیرہ اور چھوٹے جھنکے ٹائپ ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ ہیں میرے پاس اس ٹائپ کے تو ان سب کو جو ہے وہ الگ رکھیں گے اور اس کے لیے بھی میں چھوٹے والی کچھ کنٹینرز ڈھونڈ رہی ہیں میں تھوڑا سا اس کو صاف کر رہی تھی کہ یہ والا پوشن تھوڑا سا صاف ہو جائے سو کچھ سلور میں جولری ہے جو کہ مجھے فائنل ادھر مل گئی تو میں اس کو سلور والے باکس میں دیکھیں گے سلور بھی جولری ہے باکس میں دو باکس بنایا رہی جو سلور جولری مل گئی اس والے باکس میں میں دیکھیں گے کہ یہ بہت سلور وزمی مہرで پوشن یہ ایک پر والا ہے اسے ائر کاف اور چھوڑی چین ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے بہت سمپل بہت زیادہ ڈیسنٹ لگتا ہے ساری جلری میں ہاں سے نکال رہی ہوں اور اس کو رکھ رہے ہیں ہم کہاں اپنے سلور بوکس میں ایک اور مجھے دو تین اچھا چیزیں گھوم ہو جاتی ہیں ابھی میں چیزیں دیکھ رہی ہوں تو مجھے کاف سایی نئی نئی چیزیں دیکھ رہی ہیں کیونکہ جو میں رکھ کے بھول چکی تھی وہ والی ایٹی پرسنٹ ہمارا کام ہو چکا ہے رنگ سے آپ نے مجھے دیکھا ہوگا میں زیادہ نہیں پہنتی بہت سیلیکٹڈ ایک دو جو مجھے اچھا لگتا ہوں یہ مجھے مل گئی ہے یہ میری کھو گئی تھی کھو گیا گئی تھی ادھر ادھر میں نے رکھ کے ہو گئی تھی تو یہ مجھے واپس سے مل گئی ہے اس کو میں اب جو ہے وہ اس میں ڈال رہی ہوں شاپر میں تاکہ یہ جو ہے سیف رہے کلر اس کا خراب نہ ہو اس کے علاوہ یہ سلور کے سٹرٹس ہیں بلکل ڈائیمنڈ کی طرح لگتے ہیں بہت پریٹی ہیں بہت زیادہ پیار ہیں تو یہ ہو گیا ہے اس کو رکھتے ہیں میں نے کیا کیا ہے کہ میرے پاس جتنی بھی ٹریس تھی نا جو خالی پڑی میتھی وہ سب میں نے نکال کے جو ہے ان کے اوپر رکھیں کہ آپ دیکھنے سائیڈوں سے نا یہ اس پر مٹی جو ہے یہ نکلتی نہیں ہے اور نا اس پر میں ایسے اگر جولری رکھتی ہوں تو جولری خراب ہو جاتی ہے کچھ لپس فکس وغیرہ پڑی ہیں تو یہ اوپر جتنی بھی جولری ہے میس پڑی ہوئی ہے وہ سب جو ہے ہمیں رکھنی ہیں جو ہے وہ ہمیں رکھنی ہیں اس کے اندر اور اس باکس میں جو ہے وہ ساری رنگز ہیں زیادہ تر وہ بڑی بڑی والی رنگز اس باکس کو بھی اسی کے اندر رکھیں گے اور جو ہے اپنی جولری کو رکھنا سرارت کرتے ہیں ان کنٹینرز میں موسیقی 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 جولری 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 سیٹل ہو چکی ہے یہ جو تھوڑی اوپر میری ڈرسنگ پر رکھیں اس میں میری اممہ کی چیزیں ہیں جو کہ وہ ڈیلی بیسس پہ پہنتی ہیں تو یہ میں نے یہی پہ رہنے دی ہیں اس باکسمن کے سارے بینگلز وغیرہ ہیں یہ جو ڈرو ہے اس کو میں نے پورا سیٹ کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پہلے سے بہتر بہتر اس کی حالت ہے یہاں پر میں نے سارے بینگلز اور پیچھے تھوڑے سے کڑے ہیں وہ رکھ دیا ہیں اس کے علاوہ یہاں پر تھوڑی رنگز ہیں جو چاہیے ہوتی ہیں آپ کو تریرے کا یہاں پھر ہوئے لنکھیں اور جوکس پڑھ ان سرے بمنٹ بھائی پر پہنے ہوئیں اور ایک میں دھوڑی سے پازیب میں وہ رکھنی ہے سو وہ کریں گے آج کی ویڈیو جو ہے وہ یہیں تک تھی I hope آپ کو پسند آئی ہو پسند آئی ہو تو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں سو انٹل نیکس ویڈیو اللہ حافظ